جائے ہند جائے بھارت دوستو نیتا جی سبحاش کی گوارف گاتھا کے بھاگ انیس میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کرنل گرباکش سنگھ ڈھلوں کے نیتریتو میں آزاد ہند فوج کی فورت گوریلا ریجمنٹ کے بہدر جوانوں نے اررا وارڈی ندی کو انگریجوں کی قبر بنا دیا تھا لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ لیفٹیننٹ ہری رام اور کچھ دوسرے غدار بھی تھے جو ڈر کے مارے بھاگ کر دشمن کی شرن میں چلے گئے تھے اسی طرح گاندھی برگیڈ کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر بی جے ایس گریوال تھے جو انگریجوں کے ساتھ جاملے تھے اور وہ اپنے ساتھ یہ انفارمیشن بھی لے گئے تھے کہ آزاد ہند فوج کے جوان کہاں کہاں تینات تھے انہی دنوں آزاد ہند فوج کی سیکنڈ انفینٹری ریزمنٹ کے جوان لیفٹیننٹ کرنل پی کے سہگل کے نترت میں کیاک پدام کے اتر میں آٹھ میل کی دوری پر ماؤنٹ پوپا کے اوپر پوپا گاؤں میں بڑی بہدری کے ساتھ دشمن سے لوہا لے رہے تھے لیکن ان کی ریزمنٹ میں بھی کچھ گدہار نکلے تھے اور اس کے بعد تین مارچ انیس سو پینٹالیس کو پھر ایک دل توڑنے والی خبر ملی سیکنڈ ڈیویجن کے ہیڈ کوارٹر کے پانچ سٹاف افسر بھی دھوکہ دے کر دشمن سے جا ملے انگریجوں نے ان کے دوارہ ہستاکشر کیے ہوئے آتم سمرپن کے پرچے ہوای جہاج سے آزاد ہند فوج کے ٹھکانوں پر گرائے جس سے آزاد ہند فوج کے بچے ہوئے جوانوں کا منوبل ٹوٹ جائے اس خبر نے نیتا جی کو بھیتر تک ہلا دیا تھا یوں ٹوئے لکھتے ہیں اپنی ان کی کتاب بڑی فیمس کتاب ہے سواشنڈر بوس ڈہ سپرنگنگ ٹائگر اس میں وہ لکھتے ہیں نیتا جی نے کہا یدی پھر ایسا ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گا تب تیرہ مارچ 1945 کو نیتا جی نے دو سپیشل آرڈرس آف دے ڈے جاری کیے پہلے آرڈر میں لکھا تھا آزاد ہند فوج کا ہر صدق سے چاہے وہ افسر ہو چاہے نون کمیشنڈ افسر چاہے سپاہی اس کے پاس عدکار ہے کہ بھویسے میں یدی آزاد ہند فوج کا کوئی بھی صدق سے چاہے اس کا کوئی بھی رینک کیونہ ہو یدی قائرتہ کی حرکت کرتا دکھتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے اور یدی غداری کرتا ملتا ہے تو اسے گولی مار دی جائے یہ آدیش بہت آسادھارن تھا دوستو کیونکہ اس کے دروپیو کا خطرہ بھی تھا پھر بھی نیتا جی نے یہ آدیش دیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تھیتی کتنی خراب رہی ہوگی اسی آرڈر میں آگے لکھا تھا آزاد ہند فوج کے سبی صدقوں کو ایک موقع دے رہا ہوں جو بھی بہدوری سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ اس فوج کو چھوڑ دیں ان کے پاس ایسا کرنے کے لیے ایک سبتہ کا سمئے ہے میں اپنی فوج کا پوری طرح شدھی کرن چاہتا ہوں اس شدھی کرن کے دوران ان سب کو نکالا جائے گا جن پر سندہ ہے کہ سنکٹ کے سمائے وہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں ایسے قائر اور گدداروں کی سوچنا مجھے اور میرے بھروسے مند ادھکاریوں کو دیں کیول ایک شدھی کرن سے کام نہیں چلے گا بھویسے میں بھی آزاد ہند فوج کے پرتیک صدسے کو اپنی آنکھ اور کان کھلے رکھنے ہوں گے تاکہ سمائے رہتے ایسے قائر اور گدداروں کی پہچان ہو سکے اب سے آزاد ہند فوج کا ہر صدس سے اپنے آپ کو آزاد ہند فوج اور بھارت کے سمان تتھا پرتشتھا کا رکھوالا سمجھے ایک بار شدھی کرن ہو جانے کے بعد یدی پھر کوئی قائر یا گددار ملتا ہے تو اسے سجائے موت ملے گی اسی دن نیتاجی نے ایک اور سپیشل آرڈر آف دے ڈے جاری کیا تھا اس میں گدداروں اور قائروں کے پرتی گھنا بھاو پیدا کرنے کے اپائے بتائے گئے تھے جیسے نمبر ایک وہ لکھتے ہیں اس آرڈر آف دے ڈے میں کہ قائر اور گدداروں کے پرتی گھنا جگانے والی قویتائیں اور آرٹیکلز لکھے وے پڑھے جائیں دوسرا ناٹکوں کا منچن ہو جن میں قائروں وے گدداروں کے پرتی گھنا کا بھاو جگے تیسرا ریاض مدن سرور ڈے محمد بکش اور دوسرے گدداروں کے پتلے بنائیں اور ان گدداروں کے پرتی اپنی گھنا کا اچھے سے پردرشن کریں یہ کچھ گدداروں کے نام اس آرڈر آف دے ڈے میں منچن ہو رکھے ہیں آگے لکھتے ہیں کہ بھوت کال میں جن میں بھارتی نائکوں اور آزاد ہندہ فوج کے بہادر جوانوں کی پرشنسہ میں بھاشن دیے جائیں ایک طرف گدداروں کی نندہ کے کارکرم ہوں گے تو دوسری طرف راستر نائکوں کی پرشنسہ میں بھی کارکرم ہوں گے اور ان کارکرموں کا سماپن راسترگان کے ساتھ دونوں آرڈرس آف دے ڈے سے یہ سپشٹ ہو جاتا ہے کہ آزاد ہندہ فوج میں بھی گدداری کے کچھ واقعے ہوئے تھے جن سے نیتاجی بہد چنتی تھے جن کے کارن یادیش جاری کرنے پڑے تو چلیے کھوجتے ہیں ان کارنوں کو جو ان گھٹناوں کی جڑ میں تھے دیکھئے آزاد ہندہ فوج کے دیش بھکت بہادر ویروں نے اپنے پرانوں کا بلیدان دے کر بھارت کی آزادی کا مارگ پرشست کیا تھا اس میں کسی کو کوئی سندہ نہیں ہے اور گدداری کی یہ گھٹنائیں نہ تو آزاد ہندہ فوج کے تیاغ اور بلیدان کو کم کر سکتی ہیں نہ ہی بھارت کی آزادی کے لیے اس فوج کی مہان بھومکہ کو کم کر سکتی ہیں پھر بھی سوچنے والی بات ہے کہ ایسا ہوا کیوں دیکھئے آزاد ہندہ فوج میں سینک کہاں سے آئے تھے نمبر ون ڈیویجن تو بریٹش انڈین آرمی کے ان جوانوں اور افسروں کو لے کر بنی تھی جنہوں نے بریٹش سمرات کے پرتی نشتھا کی شپت لی تھی اور جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جاپان کے وردھ لڑتے ہوئے جاپان دوارہ یدبندی بنائے گئے تھے جب آزاد ہندہ فوج کا گھٹن ہوا تو یہ سب ہی صرف اس خیال سے اس میں شامل نہیں ہو گئے ہوں گے کہ بھارت کو آزاد کروانا ہے کچھ اور کارن بھی رہے ہوں گے ایسا ہونا آسان نہیں ہے کہ کل تک جس بریٹس سامراج کی رکشہ کے لیے آپ لڑ رہے تھے اچانک سب کے من میں اس کے پرتی اتنی گھڑا ہو جائے کہ اسی بریٹس سامراج کی رکشہ کے لیے لڑنے کو تیار ہو جائے دوسری بات یہ کہ بریٹس انڈین آرمی میں ان یدبندیوں کے ابھی بھی بہت سارے رشتے دار تھے کئیوں کے تو سگے بھائی آج بھی انگریجوں کی اور سے لڑ رہے تھے تو پھر اس فوج سے اتنی نفرت سب کو ہو جائے یہ آسان نہیں ہے ہاں ایسے کئی کارن تھے جن کے چلتے انگریجوں کی پرتی ان میں نفرت کا بھاو پیدا ہوا جیسے انگریجوں کی پیکشہ انہیں کم ویتن ملتا تھا سویدھائیں کم ملتی تھی اور جم کے نسل واد بھی سہنا پڑتا تھا انگریجوں کے کلب میں بھارتیوں کی انٹری نہیں تھی جس سامراج کی رکشہ کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں کے کلب میں انٹری نہیں ہے اور ید کے سمیں یہ بھی دیکھ لیا کہ دشمن سے گھر جانے کے بعد انگریج تو ان سے پہلے بھاگتے تھے تو وہ سوپیریئر ریس ہیں یہ بھاو بھی ختم ہو گیا تھا محسوس ہوا کہ وہ بھارتیوں سے کوئی زیادہ بھادر نہیں تھے کم بھادر نہیں تھے اندوستانی بلکہ آخر تکڑے تھے وہ پہلے بھاگے تھے پوروی ایشیا میں بسے انہیں دیشوں کے لوگ بھارتی فوجیوں کے پرتی اپمان کا ویوار کرتے تھے کیونکہ بھارتی فوجی اس انگریجی سامراجی کے لیے لڑ رہے تھے جس نے بھارت کو ہی غلام بنا رکھا تھا تو ان سب کارنوں کے چندلتے جب موہن سنگھ اور راس بیہری بوس نے ان سینکوں سے جو جاپان نے یدبندی بنا لیے تھے ان سے جب آزاد اندفوج میں شامل ہو کر بھارت کی آزادی کے لیے لڑنے کا احوان کیا تو ان میں سے بہت سارے تیار ہو گئے ساتھ ہی اس بات سے بھی انکار کرنا مشکل ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا ان میں جو یدبندی کے روپ میں ہونے والے جاپانیوں کے بربر اتیار چار سے بچنے کے لیے آزاد اندفوج میں شامل نہیں ہوا تھا ایسے بھی تھے تو اب آزاد اندفوج کی اور سے جب اس فوج کے ورد لڑ رہے تھے کل تک جس کے یہ میمبر تھے اور ید میں ستیتی بھی ایسی ہو گئی تھی کہ آزاد اندفوج کے پاس نہ اچھے ہتھیار تھے نہ کھانے کے لیے بوجن تھا بیمار تھے گھائل تھے دوسری طرف بریٹش انڈین آرمی کی پوزیشن دوبارہ سے مجبوط ہونے لگی تھی تو ان میں کمزور دل والے اور جن کے دل میں دیش کی آزادی کا جذبہ کمزور تھا وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور اس سے مجبور ہو کر نیتا جی کو وہ دو سپیشل آرڈرس آف دے ڈے جاری کرنے پڑے پھر بھی غداروں کی بات جتنی کم ہو اتنا اچھا یاد ہی کرنا ہے تو کیونہی کیپٹن باغڑی اور ان کے ان سو بہدور جوانوں کو یاد کریں جو ہینڈ گرینیڈ اور پیٹرول کی باٹل لے کر انگریجوں کے ٹینکوں سے جاتک رائی تھے تو دوستو آج اس بات کو یہیں ویرام دیتے ہیں یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکر ضرور بتائیے گا جائے ہند جائے بھارت